اسلام علیکم دارا شکو حاشم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر جوب انٹریوز کے امیر ایک بہت امپورٹن سوال آتا ہے جب وہی آپ سے پوچھتا ہے انٹریوئر کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم آپ کو کیوں ہائر کریں یا پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی یونیک قوالٹیز کیا ہیں خواتین و حضرات اس وقت سٹریم پر آپ دارا شکو حاشمی کو دیکھ رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا مدے پر آتے ہیں جناب سوال یہ ہے کہ آخر ہم آپ کو کیوں ہائر کریں آخر ہم آپ کو یہ جوب کیوں دیں آپ کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کون سے ایسے سلخاب کے پر لگے ہوئے کیونکہ باقیوں میں نہیں لگے ہوئے تو اس کو آنسر کرنے کے لیے کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں کچھ سائیکلوجیکلی ٹرگرنگ ورڈز ہوتے ہیں جن میں سے ایک کا ذکر ابھی میں آپ کے ساتھ کروں گا اس لیے لازمی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اینڈ تک دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیا پتہ بیچ میں کوئی ایسی بات آ جائے جس کی وجہ سے آپ کا اگلا آنے والا انٹرویو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے سکسسول ہو جائے تو جب آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ اپنے بارے میں بتائیے یا آپ کو کیوں ہائر کیا جائے یا پھر آپ کی وہ ایسی کونسی خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ میں سٹینڈ آؤٹ کالٹی ہے یعنی کہ آپ کراؤٹ میں شامل نہیں ہوتے بلکہ آپ میں وہ چیز آپ کو یونیک بناتی ہے تو ایسی صورتحال میں کچھ حضرات کچھ خواتین یہ کہتے ہیں کہ میں بہت ہارڈ ورکنگ ہوں میں بہت ٹائم پہ آتا ہوں یا میں بہت اچھے طریقے سے کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں بغیرہ بغیرہ یہ سب باتیں سارے کانیڈیڈیٹس تقریباً کہہ رہے ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ آتے ہیں تقریباً کموبیش یہی باتیں یہی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں آپ نے ایک لفظ ہے اس کا استعمال کرنا ہے یہ سائیکلوجیکلی ٹرگرنگ ورڈ ہوگا جس سے ایمپلائر کا جو ذہن ہے جو انٹرویور کا ذہن ہے وہ ایک دم سے سپارک اپ ہو جائے گا اور وہ آپ کو یاد رکھے گا فور ای ویری لونگ سائن اور کیا پتا آپ کو ارلے انٹرویو کے لیے بلالے اور کیا پتا آپ کو جوب بھی اللہ کے حکم سے مل جائے وہ لفظ ہے کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ why should we hire you یا what is that one thing that gives you the standout quality you must say I'm a profit magnet یا I know how to generate revenue یا I know how to attract money into the business ہر بزنس کا جو main purpose ہوتا ہے جو پلپل بنیادی purpose ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے کو attract کریں profits کو لے کر رہا ہے revenue بڑھیں cost کم سے کم ہو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ I am someone who can attract profits in your business یا I am someone میں وہ شخص ہوں جو کہ منافع لے کر آنا جانتا ہے یا منافع بڑھانا جانتی ہے اب منافع بڑھانا profit بڑھانا کئی reason کئی طریقے ہو سکتے ہیں ان میں سے تو یہ ہے کہ آپ sales بڑھا دیں ایک یہ ہو سکتا ہے آپ cost کو کم کر رہے ہیں تو اگلا سوال وہ interviewer آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ آخر آپ نے اپنی previous job کے اندر کچھ ایسا کیا تھا جس کو آپ یہاں پر as a case study پیش کر سکتے ہیں کہ واقعی آپ نے کیا کیا profit کو attract کیا کیسے ممکن بنایا آپ نے کہ profit جو ہے وہ آپ کے previous employer کے پاس آ سکتا ہے یا آیا ہو آپ کی کسی strategy کی وجہ سے وہاں پر conversation بھوم جائے گی کیونکہ اب conversation آپ lead کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایک ایسا point ڈاغ دیا ہے جس سے interviewer کا جو کہنا چاہیے نا antenna ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اس طرح کے کئی اور الفاظ بھی ہیں اس طرح کے کئی اور elements بھی ہیں psychologically triggering words ہیں جو کہ میں اپنے sessions کے اندر ذکر کرتا ہوں اور جو میری employability کی workshops ہیں جو اب شروع ہو چکی ہیں جو کہ free ہیں needy حضرات کے لیے خواتین کے لیے جو بہت زیادہ مستحق ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پر کل free of charge جا سکتے ہیں لیکن جو پیسہ دینا سکتے ہیں کی استطاعت رکھتا ہے یا رکھتی ہے ان سے دماز ہے کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ contribute کریں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کی پوری details سے آگا ہی ہو یا آپ کو بتایا جائے تو دیئے گئے numbers کے اوپر واتس اپ کریں یا پھر مجھے انبوکس کر دیجئے I will be more than happy to give you one consulting coaching session free of charge no problem at all اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنے skill set کو اپنی شخصیت کو investible, approachable اور employable بنا سکیں جیسے کہ پہلے ارس کیا میرا نام دارا شکو حاش بھی ہے I wish you nothing but well have a fantastic day, week, month, year life ahead اپنا بینتیا خیال رکھیے گا اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات فی امان اللہ اللہ حافظ